جمو کشمیر میں آج سے انلوک کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور آلٹرنیٹ ڈیس کی حساب سے بزاروں کو کھلنے کے عدیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں الگ الگ ڈسٹرکس کی بات کرے تو الگ الگ آرڈرز وہاں پر فلوٹ کیے گئے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں فیلحال کے سمیں میں سڑکوں پہ تو لوگ دکھ رہے ہیں بزار بھی کھلے دکھ رہے ہیں لیکن کم ہی کہاں دکھ رہی ہے کم ہی دکھ رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی آج بھی سڑکوں پر بسیز میڈا ڈورز نہیں دیکھی وجہ یہی ہے فیفٹی پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ چلنا ہے لیکن ٹرانسپورٹرز اس کے لیے تیار نہیں ہے مرسات آل ٹرانسپورٹ یونین سے ویجے چیپ جی ہیں ویجے جی مجھے بتائی کہ 45 ڈیس سے آپ لوگوں کو بند ہے اور اب تو سرکار نے 50 فیسدی کے ساتھ کھول چلانے کا عدیش دیا ہے کہ آپ چلا سکتے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں نے اسی کو لے کر اپنا پہلے ہی بند کر دی تھی گاڑیاں چلانا کہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا آپ نے 50% بول ہے فیر نہیں بڑھایا دوسرا پیٹرول ڈیزل کے بھاو بڑھ گئے ہیں ڈیزل سے ہی زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں اب کیا نرنے لیا آپ لوگوں نے اور لوگوں کے لیے کب سے راحت ملنا شروع ہوگی جب گاڑیاں چلنا شروع ہوں گی کیا ٹیک کی ہے آپ لوگوں نے دنبازی دیکھئے آج سے 45 دن پہلے ہماری گاڑی کھڑی ہو گئی تھی اور اس سے پہلے جب یہ 220 میں ہماری پوری ایک سال گاڑی کھڑی رہی تو بیچ میں بڑے مشکل سے ہم نے ایک ڈیڑھ مہینہ گاڑی چلائی جب یہ انلاک ہوا تب تک ہمارے گاڑیوں کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ ختم ہو چکے تھے بینک جو ہے بینک کی دس قشتیں وہ جو ہے وہ ڈیو ہو چکی تھی اس کے بعد بڑی مشکل سے ہم نے کاغس جو اپنے ارنیو کروائے اور دیرے دیرے جب یہ پٹری پہ لوٹنے لگا سسٹم تو ہم نے وہ گاڑیاں چلانا شروع کی شروعات میں آپ نے دیکھا لوگ گروں سے باہر نہیں نکلتے تھے گاڑیاں ہماری خسارے میں چلی تو اب جا کے تھوڑا سا سسٹم شروع ہوا چلنا تو بیچ میں پھر کرونا مہماری آگی تو آپ دیکھئے ایک سال ہمارے پچھلے ڈاکومنٹس جو ہم نے برواہے تھے وہ ختم ہو گئے اس میں ہی بھی انشورس ہوتی ہے دس قسطیں بینک اور پرائیویٹ فنانس کی ڈیو ہو گئی تو آج پھر شئے مہینے ہو رہے ہیں آپ دیکھئے پانچ مہینے ہو گئے ہیں کل سے چھٹا شروع ہوگا تو سال جے بھی گیا جو کاغذ ہم نے اب بیسو اکیس کے لیے کروائے آدھا سال جے بھی چلا گیا بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سرکار نے ٹرانسپورٹ کی طرف ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی کہیں دو پیسے کا پیکج نہیں دیا تو آج سرکار ایک نیا آرڈر نکالتی ہے کہ آپ پچاس پرسنٹ سیٹنگ کپیسٹی کے حساب سے گاڑییں چلائیے کیا میں آپ کے مادیم سے جنتہ سے بھی اور آپ میڈیا میڈیا ایک فورت پلر ہیں آپ سے بھی کچھ چھپا نہیں ہے ایک آسٹر آپریشن کے حساب سے گاڑی چلتی ہے جب گاڑی میں تیل ہی نہیں پورا ہوگا ڈریور کنیکٹر کہاں سے پہ لے گا اور جو ٹول پلچے ہیں وہ کہاں سے ہم نے دینے ہیں ہماری مجبوری تھی کہ جب ہم نے فیصلہ لیا ہم نے سوچ بچار کیا کہ یہ گاڑی کہاں چلے گی تو ہم نے بند کر دی وہ ہمارا چکا جام نہیں تھا لیکن مجبوری تھی تیکھئے بڑے سوچ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے اس لاک ڈون میں ابھی ان دس دنوں میں آپ دیکھئے ڈیزل اور پٹرول گھڑی ہے ہماری گاڑی اور کہاں چڑ گئے ہیں اوپر سے آپ بولتے ہو کہ پچاس بسند اس آف سے گاڑییں چلائیے سرکار صرف اگر پیسہ کما رہی ہے پٹرول اور ڈیزل آپ دیکھئے آج آپ پٹرول کے ریٹ دیکھئے ڈیزل کے ریٹ دیکھئے تو گاڑی کہاں چلے گی ہم نے یہ ہی دیکھئے ہمارے لئے یہ تو لاک ڈون ہے اور مجھے لگتا ہے سرکار نے یہ لاک ڈون ہی رکھا ہے کیونکہ اگر سرکار چاہتی ہمیں بٹھا کے بیچ کا کوئی راستہ نکالتی لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا ایک طرف سرکار لوگوں کو بولتی ہے آپ اپنا کام کرئے اور دوسری طرف ان کو دوبار رہی ہے تو ہماری جتنی چترہ ہزار کمرشل بیکلز ہیں اگر ہم یہ جنتہ کھلی چھوڑ دیں اور یہ سرکار سے نوکری مانگے تو کہاں سے دے گی سرکار نوکری اگر یہ اپنا روزگار اپنا کام کر کے پیٹ پال رہے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے اتنی سکتی کی ہے آپ دیکھئے یہ پچاس پرسنٹ سٹنگ کپاسٹی سے گھاڑی چل سکتی ہے اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے اس سال بھی امنہ دیاترہ مشکل ہے کیا پتا کس طرح چلتی ہے چلاتے ہیں لیمٹیڈ کنڈیشن چلاتے ہیں پچھے سال بھی نہیں ہوا تھا ابھی چھ مہینے اور بچے ہیں کیا لگتا ہے جو نقصان ہے آگے یاترہ پتہ نہیں چلے گی جیسے میں نے پہلے کہا کیونکہ کنفرم نہیں ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی نرنے نہیں آیا تو گھاڑا ٹرانسپورٹروں کو کچھ لگتا ہے کب تک وہ پورا کر پائیں گے یا پھر آنے والے سامنے میں اگر تھرڈ ویو آتی ہے تھرڈ ویو میں اگر اسے سٹرکٹ لوگ ڈاؤن لگتا ہے تب کیا کریں گے ٹرانسپورٹرز دیکھئے بہت اچھا سوال ہے کیونکہ آپ دیکھئے جو ہماری سٹیٹ ہے یہ ایک ٹیل سٹیٹ ہے اور یہ ٹوریجن ٹوریجن پہ ہی یہ ڈپینٹ کرتی ہے جیسے ہماری ٹیکسی سے ٹیمپو ٹریول سے ہے ٹو وی ٹو گاڑی ہے بسیس ہے تو یہ جو ٹیم ابھی چل رہا ہے اس ٹیم ماتا رانی شرین بورٹ آپ نے دیکھا ماتا رانی کے درشن کرنے کے لیے اتنی بیڑ ہوتی تھی اور چار چار دن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتی تھی اور چار تین لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ روز لوگ آتے تھے لیکن اس کرونا مہاماری میں آپ دیکھئے لکنپور سے ایکہ دکھا لوگ آتے ہیں وہ بھی جرورت کے انسار تو ہماری اسٹیٹ اس سے بھی ہمیں جیدہ نقصان ہوا کیونکہ ٹورزم آپ نے دیکھا یہاں فیکٹ ہو گیا اور اس کرونا مہاماری میں ابھی بھی اگر اگر سرکار ہمیں پچاس پرسنٹ کرایا دے بھی دیتی ہے میں آپ کے مادیم سے جرور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ مت سوچئے کی اگر ہمیں پچاس پرسنٹ دے بھی دیتے ہیں لوگ گھروں سے بار نکلیں گے مجھے نہیں لگتا کیونکہ اتنی جو ہماری گاڑیاں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ساری ہم سٹکوں پہ اتاریں گے تو کام نہیں نکلے گا ابھی بھی ہم نے دو مہینے سفر کرنا ہے جب تک یہ بماری ٹھیک طرح سے ختم نہیں ہو جاتی بلکل بلکل اور ٹرانسپورٹ پچھلے ڈیڑھ سال سے پچھ رہی ہماری مانگ ہے کہ ہماری جیسے نیور سٹیٹوں نے کیا ہے ٹیکس ماپ کیے ہیں انٹرسٹ ماپ کیے ہیں آپ ہمیں کم سے کم تو دو ہمیں تو اتنے ملے ہیں کہ لوگ بچائے بھوکے مر رہے ہیں لیکن اس سے بیٹر سرکار نے دو ٹیم بیس و بیس میں بھی پانچ پانچ ہزار پی ڈرائیور کنیکٹر وں کی جائیں کیسے سڑکوں پہ نکلے کیسے اور بزاروں کو بھی نقصان اس کی ویسے جھیل نا